بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام میں ہوں محمد نام الرحمن پروگرام جواب نامہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین کل ہم نے مکی صورتوں کا جو دو مکی صورتیں تھی وہ پڑی تھی سورہ انام اور سورہ آراف اب دو مکیات کے بعد دو مدنیات یعنی کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ پر آج ہم گفتگو کریں گے پہلی مدنی سورہ یعنی کہ سورہ انفال جو اس جوڑے میں آئی ہے وہ غزوہ بدر کے حالات سے بحث کرتی ہے جو کہ جزیدہ العرب میں کفر اور اسلام کا پہلا مارکہ تھا پہلا اہم مارکہ جبکہ سورہ توبہ جو جزیدہ العرب سے پاہر کفر اور اسلام کا جو اہم مارکہ ہے یعنی کہ غزوہ تبوک اس کے حالات سے بحث کرتی ہے اس حوالے سے آپ کے سوالات آپ ہمیں فیس بک پر اپنی کمنٹ سیکشن میں ہمیں سوالات ارسال کر سکتے ہیں اور ہماری جو زوم کی آن لائن کلاس ہے ہمارا گروپ ہے اس میں آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں آپ کے سوالات اور فیڈ بیک انہی سے یہ پروگرام چلتا ہے وہ ہمارے لئے بہت اہمیت کے حامل ہے تو چلیئے آج کے پروگرام کا ہم بازابتہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے مہمان جناب خالد محمود عباسی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خالد صاحب سورہ انفال کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے پدا میں اہل ایمان کی جو باطنی کیفیات ہیں اس کا ذکر ہے کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا دل جو ہے لرز اڑتا ہے خشیت سے اللہ کی جبکہ اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُ ہُ وَجِلَتْ قُلُوبُ ہُ یعنی ان کا ایمان میں زیادتی ہوتی ہے جبکہ اس سورہ کے آخر میں جو اہل ایمان کا جو عملی پہلوہ اور حرکی پہلوہ اس پر روشنی ڈالی گئی ہے اب سوال یہ ہے کہ اکامت دین کی جدوجود کرنے والے جو لوگ ہیں جو کہ اس کام سے اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں ان کے لیے ان دو خصوصیات میں کیا اپنے لیے رہنمائی ہے یعنی دیکھیں یعنی ویسے تو جب ہم اکامت دین کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک اس کے اندر حرکت دعوت تحریکیت وہ پہلو غالب نظر آتے ہیں لیکن صحابہ اکرام کی زندگیاں جو ہیں اس میں آپ کو دونوں پہلو جمع نظر آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذاتی سطح پہ تعلق قلبی نویت کا تعلق باطنی کیفیات جنہیں ہم کہتے ہیں صرف یہ واحد مقام نہیں ہیں بہت سی جگہوں پہ قرآن مجید نے ان کیفیات کو اجاگر کیا ہے اور کہیں کہیں تقابل بھی کیا ہے جیسے کتنا اہم موقع تھا صلح عدیبیہ کا جہاں گویا وہ چیز ظاہری جو ایک نظم اپنے اروج پر ہے اور ایسار اور قربانی بھی اپنے اروج پر ہیں لیکن وہیں پہ ساتھ تقابل کرتے ہوئے ان کی دوسری کیفیت کا بھی ذکر کر دیا کہ جس میں وہ جو اپنے چہروں سے سجدوں کے نشانات سے پہچانے جاتے ہیں اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں تو محمد الرسول اللہ واللہ زین مآہو اشدہو علا الكفار رخماؤ بینو یہ ایک کیفیت ہے اور باقی اس کے بعد کہ آپ ان کو دیکھو گے ان کے چہروں کے نشانیوں سے سجدوں کے نشانات نظر آئیں گے جب تغونا فضلا اللہ کے فضل کے متلاشی ہوں گے اسی طرح یہاں بھی اس سورہ مبارکہ کے دونوں سیروں پر یعنی ابتداء اور آخر میں ان کی یہ دونوں پہلو علیدہ علیدہ اوجاگر کیے گئے اور اہم ترین بات یہ ہے کہ دونوں کے آخر میں جا کے کہاں یہ حقیقی مومن یہی ہیں جس میں یہ جہاں پہ یہ آیا کہ آیتیں پڑھنے سے ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کا نام لینے سے ان کے دل درد اٹھتے ہیں اسی طرح نماز قائم رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں یہ سارا جو ایک انفرادی سطح کے عمالے ان کا ذکر کر کے کہاں یہ حقیقی مومن ہیں آخر میں جا کے کہاں کہ جنہوں نے حجرت کی جنہوں نے جہاد کیا جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا جنہوں نے ان کی مدد کی اولائے قوم المومنون حق کا یہ حقیقی مومن ہیں تو اس سے ایک جو حضرات قرآن مجید کے اسلوب سے واقف نہیں ہیں ان کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ جو پہلے والے ہیں وہ مکمل مومن الادہ ہیں اور یہ جو دوسرے والے ہیں یہ بھی مکمل مومن الادہ ہیں تو ایسی بات نہیں ہے دونوں کے مجموعے سے بندہ مومن کی شخصیت مکمل ہوتی ہے اس کو اگر سمجھنا ہو کسی نے اتمنانے قلب کے لئے تو ظاہر ہے یہ بات بڑی مشکل ہے کہ جو بھی ہمارا فہم ہے اس میں یہ بات فٹ ہو جائے کہ ایک آدمی اللہ کے لئے جنگ کر رہا ہو جانا تھیلی پہ لیا پھرتا ہو اور نماز نہ پڑتا ہو اس پر قرآن پڑھا جائے اس پر کوئی اثر نہ کرے اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو اس پر کوئی کیفیتی نہ تاری ہو لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ بڑے قربانی کرتا ہو عصار کرتا ہو ایسا مومن تو کسی نے نہیں دیکھا تو نہ ہی ہم سمجھیں گے کہ یہ تصور صحیح ہے تو پھر اس کے برقس بھی صحیح ہونا چاہیے کہ جو نمازیں پڑھتا ہو روزے رکھتا ہو ذکر کرتا ہو یہ سب تو کرتا ہو لیکن ناداں سجدے میں گر جاتا ہو جب وقت قیام آتا ہو تو جیسے وہ پہلے والی بات غلط ہے ایسے ہی یہ والی بات بھی غلط ہے تو ان دونوں کو جمع کرنے سے بندہ مومن کی شخصیت مکمل ہوتی ہے صحیح سورہ انفال میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةً اس آیت سے امت مسلمہ کا جو مشن ہے اس کی حدود یعنی پورے عالم تک پھیل جاتی ہیں دیکھیں صرف یہی آیت تو نہیں ہے کیونکہ اس سے تو جیسے بعض لوگوں نے جیسے بھی لیا ہے چلیں کہا ہے کہ یہ تو ہم کی ضمیر خاص طور پر راجے ہیں مشرقین مکہ کی طرف کہ ان سے جنگ کرو جب تک ان کا فتنہ فرو نہیں ہو جاتا اور دین کل کا کل اللہ کا نہیں ہو جاتا یہ آیت آپ کو پتہ سورہ بکرہ میں بھی آئی تھی تھوڑے سے فرق ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ دِينُ لِلَّهِ تو وہاں تو بہت صاف پس منظر ہے وَقَاتِلُهُمْ وَقَاتِلُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ تو وہ تو بلکل خاص ہو گئے نا وہ مشرقین مکہ تو انہی کے لئے پھر یہاں پہ آیا بلکہ یہ بھی آیا ہے کہ ان سے نہ لڑو جبکہ مسجد حرام کے پاس تو وہاں بہت زیادہ تائین ہو جاتا ہے اس ہم کی ضمیر کا کہ یہ مشرقین مکہ کے لئے لیکن سورہ توبہ میں اصل میں جو اس سے زیادہ یعنی وہ اس کو عالمی مشن کی اشارہ کرنے والی آئیتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ پھر جب مشرقین کا تو فتنہ ختم ہو گیا نا سورہ توبہ میں وہ واضح ہو گیا بلکہ کہ اب برات من اللہ ورسولی اور اب یہ جب اشورِ حرم گزر جائیں یا میاد پوری ہو جائیں مائدے کی تو اس کے بعد تو یہ جزیرہ العرب میں رہ نہیں سکتے اب اس کے ساتھ جوڑ کے اللہ تعالی نے بتایا کہ اہلِ کتاب میں سے بھی وہ جو اس دین کو نہیں قبول کرتے اور یہ وہ ان سے بھی لڑو یہ تو جزیرہ العرب سے مشرق تو نکالی دو ان کے لیے یہ ہے کہ جزیرہ دے کے رہ سکتے ہیں حدودِ عرم میں تو وہ بھی نہیں آ سکتے ہیں لیکن باقی جزیرہ دے کر چھوٹے بن کر رہ سکتے ہیں یہ ان کے لیے حکم آ گیا ہے اسلام کے غلبے کے نیچے نیچے اسلام کے غلبے کے نیچے نیچے اور پھر جا کے آخر میں اب اسی بات کو جیسے وہاں کہا یا ایواللہزین آمنو قاتلو اب لڑو کہاں تک لڑو جو کافر یلونکم تمہارے پڑوس میں بستے ہیں اب یہ تو جب تک گلوبل نہیں ہو جاتا ہے اسلام اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے تو اشارہ ہی نہیں کر دیا ہے بلکہ حکم دے دیا ہے اور صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا بلکہ اگر شام پہ چڑھائی ہو گئی تھی تو بھئی سفیر قتل ہو گیا تھا یہ تو سمجھ میں آگئی نبات ایران والوں نے کیا کیا تھا چلے خط ہی پھاڑا تھے اب اس خط پھاڑنے کی اتنی بڑی سزا کہ آپ کو اس کے ملک پر حملہ کر دیں گے اچھا روم والے نے تو خط بھی نہیں پھاڑا تھا کیسر نے تو کچھ ایسا نہیں کیا تھا اور خود سامنے بھی نہیں آیا تھا جب آپ غزوہ تبوک میں اصل میں تو مقابلہ انہی سے ہونا تھا کیونکہ ان کے اطاعتیوں سے لڑنے جا رہے تھے تو وہ تو ٹل گیا سامنے ہی نہیں آیا تو نہ اس نے لڑائی مول لی نہ اس نے سفیر کی کوئی گستاخی کی نہ خط پھاڑا تو روم پر کیوں مسلمان عملہ کرتے رہے پھر کہاں تک پہنچ گئے یعنی مصر اور پھر افریقہ کی طرف تو یہ سارا کیا تھا یہ صرف اور یہ اس میں سے بہت کچھ وہ ہوا جو سابعہ کے دور میں ہوا ہے بعد میں آپ کہیں چلیں جی ابھی سے ملک گری تھی لوگوں نے کہا ہے چلیں سچ کہا جوٹ کہا ہے چلیں مان لیتے ہیں سچ لوگوں نے کہا جی وہ ڈولت کے اصول کے لیے تھا چلیں صحابہ کے بارے میں بھی یہ کہیں گے حضرت عمر کے دور میں بھی جو فتوہ تو یہ اس لیے ہوئی ہیں وہ تو اس مشن کے لیے ہوئی ہیں ان ناکد اور سلنا ہم تو بیجے گئے ہیں بھائی ہم اپنے اس سے نہیں آئے بیجے گئے ہیں اور مقصد کیا آنے کا لنخرج الناس تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں من ظلمات الجاہلیت الہ نور الیمان جہالت کے اندیاروں سے نکال کے ایمان کی روشنی میں لائیں وَمِن جُورِ الْمُلُوكِ الْعَدْلِ الْإِسْلَامِ بادشاہوں کے ظلم سے نجات دلا کر اسلام کے عدل میں لے کے آئیں یہ سعید بن عبی وقاس نے ایرانیوں کو بتایا تھے ہم اس لیے آئیں مشن ہمارا یہ ہے تو جب یہ بات آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو یہ درحقیقت کس ایک کے امتصال میں ہے کون سا حکم ہے جس کے تحت انہوں نے یہ کیا تو دو ہی باتیں آپ کو ملیں گی قرآن مجید سورہ توبہ کی یہ آئے کہ جو تمہارے پڑوس میں جہاں تک ہیں چلتے رہو وہ جو تھا نا قاتلوہم اتا اللہ تکون فتنة اب وہ ایکسٹینڈ کر گئے ہیں دنیا سے جب تک فی کیونکہ حضور رحمت اللی العالمین بن کے آئے ہیں اچھا سورہ توبہ میں یہ آئے پھر وہاں پہ لائے نا اسی جگہ پہ وہی کلے ہی یہاں پہ بھی آئے ہیں تو ایک تو یہ اور دوسرا جو حضور نے خود فرمایا تھا فَلْيُوْبَلْلِغِ شَاعِدُ الْغَائِبُ اب میں نے یہ سارا کر کے دے دیا نا اَلَا حَلْبَلَّغْتُو اچھا اس تبلیغ میں یہ بدر سے لے کے تو غزوہِ حُنین تک سارا کوئی شامل ہے بلکہ غزوہِ طبوک تک چلیں غزوہِ طبوک کو رکھیں غزوہِ حُنین تک تو سب شامل ہو گئے نا کہ آپ سن دس میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اَلَا حَلْبَلَّغْتُو میں نے پہنچا دیا ٹھیک ہے تو ویسے تو طبوک بھی آ جائے گا وہ سارا کر کے پہنچتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغْتُو مِمبر پر چڑھ کے نہیں ہوتا عملن کر کے جب دکھا دیا تو پھر اَلَا حَلْبَلَّغْتُو اور پھر اسی طرح فَلْيُبَلْلْغِ شَائِدُ الْغَائِبُ اور صحابہ وہ تین باتیں ہی کہتے تھے تبلیغ کے لیے کہ ہم آپ کے پاس آئیں آپ مسلمان ہو جاؤ آپ ہمارے بھائی ہو یہ نہیں ہے تو اسلام کو بطور دین یعنی ایک نظام آیات یا لَا آفْدَا لینڈ کے طور پر قبول کرلو بے شک تم اپنی جگہ پہ اپنے عقیدے پر قائم رہو اپنی عبادت بھی کرتے رہو تمہارے عبادت خانے بھی محفوظ رہیں گے تمہیں سارے وہ مانورٹیز والے حقوق حاصل ہوں گے البتہ لاف در لینڈ اسلام ہوگا یعنی ذاتی زندگی میں وہ اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ اجتماعی دین جو ہے نا وہ معاشی سیاسی سماجی نظام وہ اسلام کا ہوگا ٹھیک اور یہ دونوں باتیں اگر قبول نہیں ہیں پھر تلوار یہ تبلیغ کا یہ طریقہ تھا جو صحابہ نے اختیار کیا تو یہی دو اس کی بنیادی دلیلیں پھر یہ تو اس کے بعد اظمالال شروع ہوا ہے لپیٹا گیا ہے سارا اب کیا آپ تو اپنے ہام بھی کچھ نہیں ہیں چلیں نیکش کسٹن خالی صاحب یہ ہے کہ ان دو صورتوں میں خاص طور پر صورت عبا میں تو بہت واضح طور پر نفاق کے حوالے سے ایک قطویل گفتگو کی گئی یہ بتائیے کہ نفاق کا جو ایک ہمارے ہاں عام تصور رائج ہے کہ شیف منافقت ہے یا یہ نفاق ہے اور اس زمانے میں یعنی اللہ تعالی جس حوالے سے نفاق کی بات کر رہے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے اچھے نفاق پہ آنے سے پہلے میں سمجھتا ہو ایک جملہ رہ گیا ہے پہلی بات کہ اب جب آپ کے اپنے ہاں دین غالب نہیں ہے تو قطال تو بہت دور کی بات ہے آپ کو غیر اقوام کو تبلیغ کبھی حق نہیں ہے کس مو سے جا کے کسی کے سامنے آپ تبلیغ کریں گے کہ ہم پوڈر لے کے آئیں ہم وہ لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں دنیا میں ایک نمبر ہم وہ لوگ ہیں جو تمہاری خیرات پہ پلتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو ہر کام کے لیے ہر ایشو کے لیے ہر مشکل کے لیے تمہاری طرف دیکھتے ہیں ویکسین کے لیے بھی تمہارے دست پہ در پہ سوالی بن کے آتے ہیں ہم آپ کو تبلیغ کرنے آئے ہیں تو قطال تو بہت دور کی بات ہے وہ کیا کریں گے آپ تبلیغ کا بھی حق دا نہیں ہے حق وہ ہی نہیں شکل صورت ہی نہیں ہے کوئی آپ کا مو نہیں ہے جا کے آپ تبلیغ کریں وہ جو مولانا عبیداللہ سندھی کے ایک واقعہ آتا ہے وہ تو پھر بھی اچھے دور کی بات ہے بھئی صرف آپ نے وہ نظام نہیں قائم کیا ہوا تھا نا آپ گند میں تو نہیں لیتھڑی ہوئے تھے آج ہماری کیا ایسی تھے ذرا تھوڑا سا یعنی اپنے جامعے سے نکل کے دنیا کی سطح پہ اٹھ کے دیکھیں نیچے زمین پر مختلف قوم عباد ہیں اس میں مسلمان بھی ہیں کیا نظر آتا ہے اوپر سے آپ جب دیکھیں گے تو یہ سعودی عرب ہے یہ ان کے بادشاہ سلامت ہیں محمد بن سلمان یہ پاکستان ہے یہاں زرداری صاحب یا چلیں اب وہ عارف حلبی صاحب یا عمران خان صاحب یا پھر اور جو بھی ہماری جنتہ ہے یہ ہیں باقی دنیا کے سے ذرا ان کا تقابل کر کے دیکھو ان کے کپڑے نہ دیکھیں ان کی گاڑیاں نہ دیکھیں ان کے کریکٹر دیکھیں ان کا پمپ اینڈ شو نہ دیکھیں ان کے رویہ دیکھیں تو جب تک اس سب کی اصلاح نہیں ہوتی ہم دنیا کو مو دکھانے کے قابل قابل کیا قابل کوئی دنیا کوئی بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس بندے کے پاس کوئی بہتری اچھائی بہلائی کچھ خوبی کچھ ہو سکتی ہے وہ اس اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھو پورا کردار اجتماعی انفرادی دیکھو کچھ نہیں تو اب آ جاتے ہیں نفاق کے دل دیکھیں اصل میں اسلام جیسے ابھی جو ہم بات کر رہے تھے تو اس میں کوئی دو آرہ نہیں ہے قرآن مجید آپ اگر پڑھیں نہیں ہے حضرت دانشور صاحب سے ذرا علیہ دو کے بالکل اوبجیکٹیولی قرآن مجید پڑھیں تو قرآن مجید اور اچھا چلیں آپ اس سے بھی نکل جائیں نا چلیں اگر آپ شاہ علی اللہ کو نہیں پڑھنا چاہتے آپ مولانا مدودی کو نہیں پڑھنا چاہتے آپ ابوالکلام آزاد کو نہیں پڑھنا چاہتے آپ اللہمہ اقبال کی شاعری کو جناب ایسے ہی شاہین کی دہشتگردی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے کٹیں آپ ادھر سے بھی کٹیں نا آپ کسی اور سے کیوں تاثر لیتے ہیں اس سے بھی نہ لیں غیر جانبدار ہو کے پڑھیں قرآن کو آپ کا جو اپنا باقی مطالعہ ہے دنیا کا دنیا کے علم کا اس ظرف کو لے کر اس میں جالیں اب انڑھے لیں قرآن مجید کی آیاتیں بیانہ لیکن ہوں آپ اپجیکٹیو آپ اپنے تاثبات کے ساتھ قرآن کے پاس نہ جائیں تو جو بہرحل چھنڈ کے سامنے آئے گا تو وہ تو ایک آئیڈیالوجی آئے گی صحیح جو اپنا غلبہ چاہتی ہے ایک ایسی آئیڈیالوجی جو زندگی کے تمام گوشوں پر مو بعد ہے تو جب وہ اپنا غلبہ چاہتی ہے تو اسے ایک جدوجود جنم لیتی ہے دین کو ماننے کا مطلب ہے ایک نظریہ کو ماننا دین کو ماننے کا مطلب ہے ایک ایسے نظریہ کو ماننا جو اپنا غلبہ چاہتے ہیں غلبہ چاہتے ہیں تو پھر سٹرگل ہوگی کوئی نظام تو وہاں پہلے موجود ہوگا نا مریخ پر تو نہیں ہے آپ زمین پر ہیں زمین پر لوگ رہتے ہیں جب لوگ رہتے ہیں تو لوگوں نے کوئی نظام نافذ کیا ہوا ہے اور وہ آپ کو اپنا نظام نافذ کرنے کی جگہ نہیں دیتے جگہ نہیں ہے آپ کے لئے گنجائش نہیں ہے انگلی دسانے کی تو آپ کو پھر پیدا کرنی پڑے گی زور لگانا پڑے گا تو گویا ایک جہاد ایک سٹرگل جنم دے گی اس سے اب آپ سوچئے یہ جب آپ کسی کے لئے تھرٹ بنیں جو طاقت میں ہے تو اس نے آپ کو سمیش نہیں کر دینا ہے بالکل تو یہ کمزور بندے کا کام ہے یہ اس کے کمزور شخصیت کمزور کریکٹر کے بس کی بات نہیں ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ چونکہ آرگومنٹ بڑا پوزیسنگ ہے اپیل بہت پوزیسنگ ہے اسلام کی آپ کی فطرت کو جا کے ٹرن 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 ہلا دیتی ہے جیسے کسی میراسی کو کوئی میوزک ہلا دے اس طرح جا کے یہ آپ کو ہلا دیتا ہے اندر سے پکڑ لیتے ہیں آپ کو جکڑ لیتا ہے ہلنے نہیں دیتا ہے فطرت کی آواز ہے فطرت کی آواز ہے اچھا آپ نے اس وجہ سے اسے قبول کر لیا لگن اس نے کہا چلو اب مرنے چلتے اتنا ہے آپ میں وہ نہیں تھا یارہ تو اب آپ قدم پیچھے کھینچ دیو یہ ہے نفاق اسی کو قرآن مجید نے دیکھیں سورہ بکرہ میں جو کہا کہ یہ ایمان کے دعوے دار ہیں یعنی بندہ تو یہی سمجھے گا کہ میں ایمان لے آیا ہوں وما ہوں بے مومنی نیکن نہیں ہیں آگے بار بار آتا ہے وَلَاكِ اللَّا يَعْلَمُونَ وَلَاكِ اللَّا يَشْعُرُونَ انہیں خود نہیں شعور اور ادراک کہ ان کی پرسنلیٹی کا کیا ایشو ہے ایشو ہے فی قلوب مرازن یہ سپرڈ پرسنلیٹیز ہیں ان کی سوچ اور ہوتی ہے ان کا عمل اور ہوتے ہیں وہ کیا ہے میری سوچ کی بلندی تب میرے پتہ نہیں عمل کی پستی کیا سوچتا ہوں کیا کرتا ہوں یہ ایشو ہے ان کا انہوں نے جا کے جپہ ایک بہت عالی فکر کو دے دیا ہے اور اتنی ان کا ظرف اور حمد نہیں ہے کہ اس کو اپ ٹو دا مارک نبا سکیں اسے لہٰذا جب آسانی ہوتی ہے چل پڑتے ہیں مشکل آتی ہے رک جاتے ہیں آسانی میں چل لیتے ہیں مشکل یہ بندیرہ ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں یہ جنون سے نہیں چل سکتے شبتار میں بھی جنون میرا کئی منزلوں سے گزر گیا تیرے اکل و شعور کا کافلہ ابھی انتظار سہر میں ہے تو ان کا یہ کافلہ ہے اکل و شعور آگے نہیں بڑھنے دیتا انہیں اوہ خطرہ ہے بڑا خطرہ ہے بڑی حکمت عملی ذرا سوچ کے ذرا بچ کے ذرا بچا کے مال بھی جان بھی تو یہ چیز ہے جو ان کو روک لیتی ہے ان کے قدم پکڑ لیتی ہے یہ ابتدائی درجہ میں غیر شعوری ہے لیکن دیکھیں ایک سٹرگل ہے پیہم ہے مسلسل ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر آخر آپ سے تو کوئی نہ بھی پوچھے تو معاشرے میں آپ ایکسپوسٹ ہو رہے ہیں کہ آپ کیا ہیں صحیح آپ آگے نہیں ہیں آپ پیچھے پہ ہیں تو اب آپ کی عزت آپ کو مجبور کرے گی آپ کا سٹیٹس آپ کو مجبور کرے گا کوئی جسٹیفکیشن دیں اس کو ریشنلائز کیا جائے پہلے تو یہی ہے نا کہ کوئی جھوٹا بانہ بنایا ہے میں بڑا دوڑنے والا بندہ تھا یہ جھوٹ کا آغاز ہو گیا یہ پہلی نشانی ظاہر ہوئی ہے مرض اندر تھا اگر کسی معاشرے میں یہ جدوجود ہی نہیں ہو رہی تو یہ وائرس اندر ڈارمنٹی رہے گا صحیح نکھر کے سامنے نہیں آئے گا لیکن وہ سٹرگل ہے وہ مسلسل عمل ہے جہاد کا یا وہ جو بھی ایک تحریک ہے اس نے اس کے نئے موڑ ہیں چیلنجز ہیں تو اس نے آپ کو ایکسپوز کیا ایکسپوز کیا تو آپ اگلی منزل پہ چلے گا جھوٹ بولنے کی منزل پہ آپ نے دس دفعہ جھوٹ بول کے اپنی عزت بچا لی اب آپ کو خود ہی شک پڑے گا یار میں اتنی دفعہ بول چکا ہوں کسی کو پتہ نہیں سمجھ مانے گا بھی اب یا نہیں مانے گا میرا تو اعتبار ہی اٹھ گیا ہوگا آپ قسم کھائیں گے مزید ایکسپوز ہوگئے اندر اور باہر آگیا پھر آپ کو چیڑی چڑ جائے گی یار یہ فینیٹکس پاگل دیوانیں بے وکوف اللو ہر بات پر دوڑ پڑتے ہیں اگر میری طرح یہ بھی سمجھدار ہوں تو کم بھی میں بچا رہوں گا یہ بھی بچے رہیں گے تو میرے مجھے نمائع کرنے میں سارا چکر تو ان بے وکوفوں کا حصہ ہے جو سوچتے ہی نہیں بس دوڑ پڑتے ہیں اب آپ مکمل اس جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے جہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی یہ پہلے دو درجوں میں ابھی توبہ کی آپ کے پاس گنجائش ہے اب یہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی یہ نو سال میں یہ مرض وہاں سے چل کے فی قلوب ہی مرازون سے ہو کے فزادہم اللہ مرازہ تک غزوائی طبوک تک جا کے پہنچے ہیں یعنی جو ہم نے سورہ بکرہ میں پڑھا تھا وہاں سے اب سورہ توبہ تک توبہ تک یہ آٹھ سال کا سفر ہے جس میں وہ وہاں سے چل کے یہاں آئے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے اب واپسی فتوبہ اعلیٰ قلوب ہیم اب ان کے دلوں وہ ہم پہ بھی اشارہ کر دیا تھا لَوْشَا اللَّهُ لَزَحَابَ بِسَمْمِهِمْ وَابْسَارِي کافروں کے دلوں پہ تو اللہ نے ٹھپا لگا دیا وہ مومن نہیں ہوں گے ان کو بھی اللہ چاہے تو ان کے دل لے جائے ابھی نہیں لے گیا لیکن سورہ توبہ میں آکے اس دور میں آکے فتوبہ اعلیٰ قلوب ہیم ہو گیا ان پہ بھی ٹھپا ہو گیا ان کے بھی ان کو کہا تھا سواؤن علیہم آنزرتاہم ام لم تنزیرم لائیو منون خبردار کریں نہ کریں یہ نہیں مان لیں گے ان کے کہا کہا ان تستغفر لہم سبین مراتن مراتن فلن یا اغفر اللہ لہم اب اور سواؤن یہ بھی برابر ہو گیا استغفرتا لہم ام لم تستغفر لہم تو اس لیے یہ سورہ توبہ میں پھر آکے انداز بدل گیا ہے اب وہ والا انداز سورہ بکرہ والا نہیں ہے کیونکہ اب وہ مرض وہاں پہنچ چکا ہے لا علاج ہو چکا ہوا ہے تو اب ان کے بارے میں کہا کہ ان سے بھی جاہت کریں یا ایو نبی جاہد الکفار والمنافقین واغلز علیہم یعنی آپ اسے یوں کہیں کہ جیسے کافروں سے کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب منافقوں سے بھی کریں اور اس سے پہلے آپ بہت ان سے نرمی کرتے رہے ہیں ہم ہی نے کہا نرمی کرو نا وَبِمَا رَخْمَتِم مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَعْفُ عَنْهُمْ وَسْتَقْفِرْ لَهُمْ وَشَعَوِرْهُمْ فِى اللَّهِمْ ہم نہیں کہا تھے نا اب وَاُلُوزَ عَلَيْهِمْ اب ان پر سختی کریں یہ مارِ آستین ہے انہیں الادہ کریں ٹھیک ابھی آپ نے اس طرح اشارہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا یہ ایک گلوبل مشن تھا جو کہ پھر صحابہ اکرام نے بعد میں اس کو نمٹایا اور اس کے لیے سائی کی جد جہود کی اور حضرت عمر کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جو اسلام کا ایک یہ ایکسپنشن ہے وہ چاروں طرف ہوئی جغرافیہی اعتبار سے فوجیں گئیں لیکن اس حوالے سے بعض ذرات یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو مہمات روانہ کی تھی یا جو رومن ایمپائر سے اور جو پرشین ایمپائر سے جنگ کی تھی یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ ان ایمپائرز کو یا ان حکومتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ میں خود بنفس نفیس دعوتِ اسلام دے دی تھی اور جب انہوں نے دعوتِ اسلام ٹھکرا دی یا قبول اس کو نہیں کیا پھر ان پر اتمامِ حجت ہو گیا اور چونکہ ان پر اتمامِ حجت ہو گیا لہٰذا صرف اب ان سے جنگ کرنا ضروری ہے تاکہ ان کو اسلام کے دائرے میں لے کرنا بات کرنے کی حد تک ایک بات بنتی ہے بلکل نامہ کول بات نہیں ہے اپنے جگہ پہ اس کا ایک وزن بنتا ہے لیکن یہ کہ سوچنا چاہیے ان کو بھی جو یہ آرگومنٹ اٹھاتے ہیں اور جو اس آرگومنٹ سے تاثر لیتے ہیں بلکل ہر بندے کو سوچنے کی بات ہے کہ ایک طرف ہمارا کینہ یہ ہے کہ مکہ پر اتمامِ حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیرہ سال حضور کو بنفس نفیس مکہ میں رکھا تب جا کے اہلِ مکہ پر اتمامِ حجت ہوا اور ختمِ ختمِ قلب ہوا اور وہ بھی سب کا نہیں ہوا ابھی غزوہِ اخزاب تک بھی اللہ جس کو چاہے ماف کرے تو جس کو چاہے اور لَيْسَ اللَّكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ شَيْءِ آپ کا کوئی اس میں اختیار نہیں ہے یہ اللہ کا اختیار ہے یا تو جس کو چاہے ماف کرے جس کو چاہے توبہ قبول کرے جس کو چاہے بخش دے عذاب دے یہ ابھی اللہ کا اختیار یعنی یہ غزوہِ اخد کے بعد بھی یہ آیتیں اتر رہی ہیں اور ہوا ہے ابھی خالد بن ولید آئے ابو سفیان آئے ابھی تو چھانٹی پوری نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ تو اعتماع میں عجت ہونے کے لیے بیس سال لگ جائیں جبکہ آپ خود بنفس نفیذ وہاں پہ موجود ہیں ان کی زبان میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے پورا کردار پچھلا چالیس سال کا ان لوگوں کے سامنے ہے اور مارے کھانے والوں کے جسم سے نکلتے خون کا ایک ایک کترہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے ان کی کومنٹمنٹ انہیں نظر آ رہی ہے ڈیووشن نظر آ رہی ہے ان کا تڑپنا اور انہیں نظر آ رہا ہے یعنی ہر سطح پہ جذباتی اعتبار سے نفسیاتی اعتبار سے اقلی اعتبار سے ہر اعتبار سے یعنی لوگ نظارہ کر رہے ہیں مشاہدہ کر رہے ہیں اس کا تو پھر جا کے کہیں بیس سالوں میں اعتماع میں عجت ہوتی ہے ادھر آپ نے ایک خط لکھا اور اعتماع میں عجت ہو گئی اس کو وہ یہ قسمت انزیزہ ہے نا یہ ادھر آپ نے اصول کوئی اور رکھا ادھر آپ نے اصول کوئی اور رکھا یعنی اس طرح اعتماع میں عجت ہوتی ہے پھر تو خط لکھنے سے تو اعتماع میں عجت نہیں گئی نہ ہو سکتی ہے اصل میں اعتماع میں عجت کس سے ہوئی ہے ان کو آپ نے جو نظام قائم کر دیا ہے اعتماعی وہ اعتماع میں عجت ہے اس کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ گلی کوچے والی یہ والی اعتماع میں عجت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ خود ایک بیانہ ہے آؤ بچش میں سر دیکھو ہمارے ہاں جو عدل کے زمزمیں بہہ رہے ہیں یہ اصائم موسیٰ سے بڑا موجزہ ہے یہ یدے بیضہ سے بڑا موجزہ ہے اس زمانے میں آپ سوچیں یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کا امیر کدھر ہے جی آپ کا وہ نہیں آپ کا بادشاہ کدھر ہے ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا ہمارا امیر ہوتا ہے کدھر ہے بیت المال کے اونٹ گم ہو گئے ان کو تلاش کرنے گیا ہوئے آج بھی ذرا آپ سوچیں تو کیا سمجھائے گی آپ کو اور کوئی پروٹوکول نہیں ہے کہ جی سفیر صاحب آئے ہوئے ہیں جاؤ امیر صاحب کو بلا کے لے آؤ ان کو کہیں بٹھاؤ فائف سٹار ہٹل میں چلیں کسی اچھے جھنپڑی میں ہی بٹھا دو جا کے امیر صاحب پتنی کس حال میں ہوں گے انہیں کہیں کپڑے شپڑے سیدھے کر کے آ جائیں نہ سفیر صاحب خود ہی تلاش کرنے گئے ہیں امیر صاحب کو اور وہ کہیں تھا کار کے لیٹے ہوئے ہیں پتھر پہ سر رکھ کے تو سوئے ہوئے ہیں جا کے سفیر صاحب نے جگہا ہے تو کیا سفیر نے کیا تاثر لیا ہے ہماری تو بڑی بیزتی ہو جاتی ہے اس حال میں سفیر آ جاتے ہیں ہم تو چھتری کے لیے بھی یہ کلب سے بندھا رکھتے ہیں ہو خیر تو تو سفیر نے جو تاثر لیا وہ یہ ہے کہ تم عدل کرتے ہو اس لیے بے خوف ہو ہمارے حکمران ظالم ہیں اس لیے چھتری کے لیے بھی دوسرا بندہ رکھتے ہیں اور آج ہم اسلام کی وہ تصویر دنیا کو دکھا رہے ہیں اب کیا آپ یہ تمام میں عجد کریں گے اور کیا تبلیغ کریں گے تو یہ ڈنڈی مارتے ہیں صحیح ٹھیک ہے یہ ڈنڈی کھاتے ہیں مغالطہ ہی لگتا ہو لیکن یہ کہ بہرحال احسن فاروق صاحب کا سوال ہے لاہور سے قرآن کی کئی صورتیں جہاد و قطال سے متعلق ہیں اس کے باوجود جعوید احمد غامدی صاحب جیسے سکولر اسلام کا نہایت محدود تصور پیش کرتے ہیں تو کیا وہ ان سب صورتوں کو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے پر ہی قیاس کرتے ہیں تو پھر تا قیام قیامت زندہ رہنے والی کتاب میں کیوں اتنی تفصیل سے یہ احکامات درج کیے گئے ہیں اس میں بچارے غامدی صاحب کو ہم نے کیا کہنا ہے میرا خیال یہ ہے کہ غامدی صاحب جو ہے نا وہ بڑی کیا کہتے ہیں آجزی اور کسر اور انکسار کا مظاہرہ کرتے ہیں جو وہ کہتے ہیں میری رائے یہ ہیں انہیں کہنا چاہیے سارے اسلام کی رائے یہ ہیں تو غامدی صاحب تو اپنے پاس سے تو اتنا کچھ بھی نہیں کہہ رہے صرف ان کا جو ہے نا وہ اسلوب ذرا موڈرن ہیں ٹھیک ہے اور باقی تو آپ کا جو بھی پشلی روایت ہے ساری وہ یہی ہیں تو غامدی صاحب بچارے صحیح چیختے ہیں نا یہ شاہ ولیاللہ نے آکے سارا جو ہے نا فساد کھڑا کر دیا ہے فق و کل نظام ان کا اور اس کے بعد مودودی صاحب اور پھر ڈاکٹر صاحب اور ان لوگوں نے یہ بس ان کے یہ گویا اس امت کے اندر یہ موتزلہ پیدا ہو گئے ہٹ کر رائے قائم کر لی نا انہوں نے لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے رائے قائم کیے یہ صحابہ سے تو ملتی ہے حضور سے ملتی ہے وہ اصلی سنتی یہی مریوی تھی جو انہوں نے زندہ کی ہے جو اہیائی فکر والوں نے زندہ کیا جی منہ خیاء سنتی اندہ فضاد امتی تو اگر وہ والی چیزیں ٹھیک ہیں جو جو غمدی صاحب کہتے ہیں جو پوری امت کا ورثہ ہیں دراصل فکری ورثہ جس کو غمدی صاحب بیان کر رہے ہیں تو وہ اگر صحیح ہیں تو پھر یہ درگت کیوں بنی ہے ہماری قرآن کے ساتھ تو آپ کو عروج ملنا چاہئے تھا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِعَازَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ تو یہ کیوں چلیں ابھی کو تو آپ کہیں گے یہ ہو گیا وہ ہو گیا سوال یہ ہے کہ یہ آکے تاتاریوں نے کیوں درگت بنائی تھی باسی دور میں یہ تو پھر بعد میں اب انگریز آئے اور فلانے آئے تنگڑے آئے تو کوئی تو آپ نے خرابی پیدا کر لی تھی نا کوئی تو خرافات میں کھوئے تھے جس کے نتیجے میں یہ ہوا اور کیا وجہ تھی یعنی وہ کیا چیزیں جو عبداللہ ابن مبارک کہہ رہے ہیں کہ دین میں فساد پیدا ہو گیا تو اس لیے یہ تو قرآن وہ جو کہتے نا کہ پس منظر میں چلا گیا اور جو ہی سرطنت اور حکومت کا دور آیا تو فقہ پہ تو زور ہو گیا اور قرآن مجید پس منظر میں چلا گیا تو یہ سارا جہاد جنریٹ قرآن نے کیا تھا نا موٹیویشن ساری قرآن نے دی تھی جیسے اب انہوں نے سوال میں بھی کہا کہ قرآن میں بھرا ہوا ہے تو قرآن میں پھر وہ قرآن ہی پیچھے چلا گیا سواب کی کتاب رہ گئی آگے فقہ آگئی تو اس کے نتیجے میں پھر قانون قانون کی بیسیں یہ ساری جو کتاب الحیل اور یہ اور وہ پھر سارا یہ ہو گیا نا نیکسٹ کوسٹن ہے مہتاب احمد صاحب کا سوال یہ ہے کہ آج اگر دین قائم ہو جائے تو عرب کی سرزمین پر کیا حکم لاغو ہوگا کیا وہاں سے مشرقین کو نکلنے کا حکم دیا جائے گا یا بس معاملہ رفع کر دیا جائے گا اور کیا ریاست میں فدیہ کو ٹیکس کا نعم البتل لیا جا سکتا ہے پہلا سوال ان کا لیتے ہیں کہ مشرقین کو عرب کی سرزمین صاحب وہ تو قیامت تک کے لیے حکم ہے اور ابھی بھی یعنی وہ حدود عرب میں تو داخلے کی اجازت وہ نہیں دیتے اندر خانے کچھ کر جاتے ہوں جیسے ہمارے ہم بھی کوئی جہاز آ جاتے ہیں کہتے ہیں آکے چلے بھی گئے اسرائیل کا بھی آ جاتے ہیں لیکن اس کا ہم اعلان تو نہیں کر سکتے تو اسی طرح وہاں پہ اب بھی وہ اجازت تو نہیں دیتے لیکن یہ کہ پتہ ہے آپ کو امریکی بھی آتے ہیں برطانوی بھی آتے ہیں تو ظاہرہ پھر یہ چیزیں تو نہیں ہوں گی اور ان کا ہی دوسرا سوال ہے کیا ریاست میں فدیہ کو ٹیکس کا نعم البتل لیا جا سکتا ہے فدیہ میرا خیال ہے جزیہ ہو لکھنا چاہتا ہے شاید غلطی سے جزیہ ٹیکس ہی ہے جزیہ ٹیکس ہی ہے جزا ہے نا تو وہ جو آپ نے پروٹیکشن دیئے ریاست میں پروٹیکشن دیئے نا ماہ کی طرح تو اب اس کے بدلے میں وہ ان سے ٹیکس لے رہی ہے صحیح قرآن مجید کی مرکزی آیت کے حوالے سے شاہ علی اللہ رحمہ اللہ کا کیا موقف ہے کون سی آیت کو انہوں نے مرکزی آیت کرا دیا نہیں انہوں نے تو وہی جو ابھی ہم نے جس کا حوالہ بھی دیا تھا والذی ارسل رسولہو بالہدہ والدین الحق لیوظہرہو والدین کلہی کہ یعنی قرآن مجید کو آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک اس کو مرکز و میور نہ مانے یہ عدف ہے صحیح ٹھیک ہے نا کہ اللہ نے اپنے بیجا اپنے رسول کو کتاب اداعیت دے کر اور دین حق دے کر تاکہ وہ اس دین حق کو کل نظام زندگی کے اوپر غالب کریں اچھا سرم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں جب قوم کسی رسول کی دعوت کا انکار کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب آیا کرتا تھا یعنی کہ کوئی زلزلہ آ جائے کوئی چیخ آ جائے کوئی چنگھاڑ آ جائے کوئی اور قدرتی آفت آ جائے اور قوم ختم کر دی جائے جبکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھا اور ان کے والذی نمہ آو اس امت میں کہ اب عذاب استیصال اس امت کے ہاتھوں آتا ہے یا جو ان کو کفر کا جو فتنہ ہے وہ رفع کرنے کا اس امت کے ہاتھوں تو کیا یہ بھی نو انسانی کا ایک ارتکا ہے کہ جو کام پہلے اللہ تعالیٰ خود کیا کرتا تھا کسی قدرتی آفت کے ذریعے سے اب وہ بنین و انسان یعنی جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس خلافت اتنی عطا کی اب وہ اس سے ایک تو عذاب استیصال کا واللہ اللہ آپ اگر اسے عذاب سے بدل دیں تو عذاب ٹھیک ہے ہاں استیصال اب نظریہ کا ہوا ہے افراد کا نہیں ہوا ہاں یہ ٹھیک ٹھیک ہے نا تو مدہ شرک کا استیصال کر دیا گیا نا عرب سے صحیح تو قریش کا استیصال نہیں ہوا یعنی یہ ایک نظریہ کا استیصال اس اعتبار سے تو بڑا ارتکا ہو گیا نا یہ تو ماننا پڑے گیا نا یہ شفٹ ہو گیا کہ اب ایک نظریہ کو اکھاڑ پھینکا گیا ہے کلا کے سے تو باقی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کیوں کہ ہاتھوں اللہ تعالی نے جو بھی انتقام لیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا جو انکار کریں اعراض کریں اللہ کی آیات سے ان سے اللہ انتقام لیتا ہے انہیں سزا دیتا ہے جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے سخت سزا ہے دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے تو سزا دیتا ہے وہ سزا پہلے اللہ دیتا رہا جیسے آپ نے بتایا کہ کبھی چنگار سے ہو گئی کبھی زلزلے سے ہو گئی کوئی قدرتی آفت آگئی کچھ ہو گیا اللہ نے وہ سزا دی یہاں اللہ نے پہلے اس سرانہ میں بتا دیا تھا وہ ہم نے پہلے پڑھا ہے شاید ڈسکس نہیں ہوا یہاں پہ لیکن وہاں پہ تو آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ آسمان سے عذاب ہوتا رہے اس پر بھی قادر ہے زمین سے عذاب لے آئے پاؤں کے نیچے سے لے آئے اس پر بھی قادر ہے کہ خود تمہیں تمہیں پولرائزیشن کرے تمہاری علیدہ علیدہ جماعتیں بنائے تمہیں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائیں تو وہ جو گروپنگ والی جو بات ہے نا کہ مکی اور مدنی صورتوں کا آپس میں جو ربط ہوتا ہے تو وہ مکی سورہ انام میں یہ بات آئیے تو آگے سورہ انفال میں گویا اس جو وہ تقسیم کی تھی اللہ نے تو اس میں سے جو فیہ اے کلیل تھا فیہ تین کلیل اتین اس کے ذریعے سے اکثر جو گروہ تھا اس کا جو ہے کچھ عمر نکالا اس کا مظاہرہ ہوا ٹھیک ہے یہ پہلی قص تھی فَذَالِكُمْ فَذُوكُو اَتَلِيُوْنَ اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے نہیں تو آگے اور بھی سکتے تو پھر مختلف تلکل ایام و ندعویل وہاں بین الناس ہوتا 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 پھر سلوہ و دیبیا پھر وہ ٹوٹی پھر فتح مکہ پھر غزوہ انین جال حق و زاق الباطل اور پھر وہ آڈر آف دا ڈے براتم من اللہ و رسولی اب یہ گوئے تین مہینے اور زندہ رہنے کہا کر نہیں یا تو بھاگ جاؤ یہاں سے یا ایمان لے آؤ یا قتل ہونے کے لئے تین آ رہ جاؤ تو یہ صورت شمشیر دست قضا میں وہ قوم یہ اللہ کے آتھ کی تلوار تھے محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معا یعذبہم یعذبہم اللہ بے ایدیکم اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہارے آتوں سے تو دے دیا واجد علی صاحب کا اگلا سوال ہے جب غزوہ اہد میں تین اندازوں کی مغفرت کر دی گئی اور ان کے لئے استغفار کا حکم دیا گیا تو تبوک کے موقع پر تین صحابہ کے ساتھ سختی کی یہ انتہا اس میں فرق کیا ہے فرق واجد ہے اچھا یہ بھی ویسے سوال اپنی جگہ پہ بہت اچھا سوال ہے کہ دیکھیں غزوہ تبوک اور غزوہ اہد میں ایک بنیادی فرق ہے کہ غزوہ اہد ایک رضاکات جماعت میں لڑا ہے جو اپنی مرضی سے آئے تھی تو وہاں اگر کوئی اپنی مرضی سے واپس چلا گیا تو آپ کے پاس بہترین آپشن یہی ہے کہ اسے معاف کر دیں نہیں تو اور زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں قطعہ تعلق سزا دینے کی پوزیشن میں آپ ہیں نہیں ٹھیک ہے غزوہ تبوک کے موقع پہ اب آپ کے پاس جو ہوتے ہیں نا وہ ریاست کا اختیار آپ کا ایک حکومتی آپ کی رٹ قائم ہو چکی ہوئی ہے آپ نے نفیر عام کی ہے ہر بندہ نکلے گا یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ہر بندہ نکلے گا جو نہیں نکلے گا وہ ایکسپلینیشن دے گا میری ٹانگ ٹھوٹی تھی میرا یہ تھا میرا وہ تھا لوگوں نے جیسے بانے بنائیں لیکن آکے بانہ بنانا پڑے گا کوئی نہ جواب دے ہی ہے اب جس نے نہیں بانہ بنایا گویا اطراف جرم کر لیا تو اس کو سزا ہوگی سمپل سورہ توبہ کی تدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ان کے لئے گھاٹ لگا کر بیٹھو اور جہاں پاؤ قتل کرو ان آیات سے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ قرآن مزید پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو خون خرابے کی کتاب ہے اور یہ تو صرف دین ہی نہیں بلکہ دوسرے مذہب کی بھی ایگزیسٹنس کے خلاف ہے تو اسے اعتراض پر آپ کیا گئے ہیں خیر اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جزیرات العرب کے ان مشرقین کے لئے حکم آیا تھا جن پر یہ تمام عجد خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ ساری دنیا کے لئے یہ حکم نہیں ہے یہ خاص اس علاقے کے لئے یہ خاص ان کے لئے بنی اسماعیل اور ان کے متبعین یا ان کے زیر اثر جو لوگ تھے وہاں پہ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود ان کے ساتھ بھی یہ کوئی ظلم نہیں ہے جن کو بیس سال سمجھایا گیا بیس سالوں کے بعد یہ ہے اچھا چلیں جس کو یہ سمجھ نہیں آتی کیا اعتمام عجد ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے وہ ایک طرف رکھیں جب آپ نے مجھے نکال دیا ایک شہر سے میرے پاس طاقت آئی تو میرا آگ نہیں ہے آپ کو نکال دینے کا بلکل ہے بس سمپل یہی آپشن دیا تھا نا دفعہ ہو جاؤ یہاں سے چلے جاؤ بس آپ نے ہمیں نکالا تھا نہیں یہاں سے کافی بڑی جسٹیفکیشن ہے آپ کو نکالنے کی صحیح مسارفین زکاة کی حوالے سے سورہ طوبہ میں بات آئی مسارف زکاة مسارف زکاة کی حوالے سے تو یہ بتائیے کہ اس میں ایک مسارف کا ذکر ہے وفر رقاب تو آج کے دور میں گردن یعنی گردن چھوڑانا تو آج کے دور میں تو غلامی کا جو ادارہ ہے وہ تو اس طرح سے قائم نہیں ہے تو آج اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی دیکھیں ویسے تو چلیں اگر کوئی شہ ختم ہو گئی ہے تو مد آٹومیٹکلی ملہوز کی یہ تو نہیں ہے کہ اس مد میں لازمی پیسے ڈالنے ہیں نہ ڈالے تو آپ کی ذکاة نہیں ادا ہوگی یعنی ان میں سے کسی مد میں بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں آپ کے پاس آپشنز ہیں یہ 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 جہاں چاہیں بینک ہیں آپ کے پاس چاہیں تو میزان بینک میں رکھیں چاہیں بینک میں رکھیں تو اس طرح یہ مختلف آپ کے وہ ہیں جہاں چاہیں کر دیں تو ایک تو کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہوگا کہ اگر وہ ختم ہو گیا تو کوئی ہمارے سواب میں کمی ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے تو یعنی اس طرح کی غلامی نہیں رہی ہے غلامی نہیں شکل زنجیروں والی غلامی نہیں رہی ہے وہ جو برحال جس میں کوئی بندے کا آنکھ و کھوکی کوئی نہیں ہوتا تھا وہ غلامی ختم ہو گئی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں تو اب اس میں جو نا عام بعض جگہوں پہ ہم اس کی جگہ پہ کر دیتے ہیں کوئی بندہ کرز میں جھکڑا ہو گیا کسی کو کوئی چٹی پڑ گئی ہے کچھ اور تو وہاں پہ تو خیر چٹی کا ذکر ایلد آیا ہوا ہے نوال غارمین جو کسی مسئلت تاوان میں پھنس گیا تو وہ ایک گردن اس میں پھنس گئی پھر بعض لوگوں نے کہا کہ اسی کوئی کرز کے نیچے آ گیا ہے تو وہ بھی ایک گردن اس کی پھنسی ہوئی ہے تو اس طرح کی بھی کوئی مدادت ہو سکتی ہیں صحیح سورہ توبہ میں ہی منافقین کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر کوئی قریب کی قریب کا کوئی میدان جنگ ہوتا ہے یا آسان سفر ہوتا شکاوت بہت زیادہ تھی اس لیے وہ پیچھے اٹ گئے آج کیا اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ یعنی کوئی آسان سی حدف ہو یا آسان سی جنگ ہو تو اس میں تو فوراں جائیں اس میں ایک بات اور بھی ہے یعنی سفر نزدیک ہوتا ہے آسان اور ساتھ یہ ہے کہ قریب سے مال ملنے کی توقع بھی ہوتی یعنی آگے جس سے مقابلہ تھا وہ کمزور ہوتا ہے اور مال اگنیمت کی نہیں توقع یعنی اگر حدف آسان ہو یا دشمن آسان ہو تو وہ فوراں جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے جائے لیکن اگر دشمن جو ہے وہ دھائی یا تین گناہ ہو تو پھر ماضی بھولانے پر یہ اقتفاہ کیا جائے بلکہ اور بھی بات کریں نا اگر سفیر افغانستان کا ہو تو اس کے کپڑے اتار کے امریکہ کے حوالے کر دو اور فرانس کا ہو تو تو اپنے اتار لو چلیں جہاں پر آیت اظہار کا ذکر آیا سورة توبہ میں اس کے بالکل اگلی آیت میں فرمایا گیا یا یو اللہ زی نامنو انہ کثیر من الاحبار والرہبان یعنی کہ آبار والرہبان یعنی کہ جو یہود و نصارہ کا مذہبی طبقہ تھا ان کا ذکر آیا تو کیا اس غلبہ دین کی جو جدجہود اسٹرگل ہے اس کا جو روایتی مذہبی طبقہ ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے کیا وہ اس کی راہ میں مزاہم ہے دیکھیں ویسے قرآن مجید کا مطالعہ یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی نبی یا رسول آیا ہے اس کی سوچ سے روایتی طبقہ ہی ٹک رہا ہے اچھا یعنی یہ تو بہت واضح مضمون ہے قرآن مجید کا یعنی وہ حضرت شعب علیہ السلام حضرت سالح حضرت حود علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام ان سے ایک ہی بہت ہم اپنے آبا کا طریقہ چھوڑ دیں تم یہ چاہتے ہو تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے ہم اپنے آبا جس کی بندگی کرتے تھے ان کی بندگی کرنا چھوڑ دیں یا تمہارے ہمیں تو بڑی امید تھی تم سے تم ہمارے خاندان کا نام روشن تم ہی ہماری روایات کے درپے ہو گئے ہو تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں ہے کہ نبیوں رسولوں کو روایت شکن سمجھا ہے ان کے معاشروں نے گوہ ان کی روایتیں توڑنے آئیں ان کے روایت میں اسمار کرنے آئیں دوسری بات یہ ہے اس میں کہ جو بھی روایت ہوتی ہے وہ ایسے ہی تو جڑنی پکڑی ہوتی نا جب وہ شروع ہی ہوتی ہے تو تب اس کے پیچھے کچھ اچھی سپیرٹ ہوتی ہے کوئی نیک جذبہ ہوتی ہے لیکن پھر رفتہ 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 اس میں چیزیں لوگوں کو محبوب کر دی گئی ہیں دنیا کی محبتیں تو نیچرل ٹنڈنسی ہے اس طرف انسان کے اندر موجود ہے تو وہ اس روایت کے اندر پھر آدمی اپنا نفع دوننا شروع کر دیتے ہیں اور چلتے چلتے وہ نفع مستاقم ہو جاتے ہیں روایت کی روح ختم ہو جاتی ہے رسم رہ جاتی ہے اور روح اس میں مفاد کیا جاتی ہے تو جن کے مفادات ہوتے ہیں تو ان کو وہ رسم اچھی ہونے کی وجہ سے پسند نہیں ہوتی اپنے مفادات کی وجہ سے پسند ہوتی ہے تو وہ اسے بچانا چاہتے ہیں لہٰذا وہ ریزسٹ کرتے ہیں جب آپ اس رسم کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارا جو یہ آج جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اب مذہبی طبقہ ایک بہت کمزور احسیت کا مالک ہے اس لئے ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے اس بات کو جو وہاں پہ کہی گئے ہیں مذہبی طبقہ ہمیشہ ہر معاشرے میں اس کا کی رول رہا ہے یوں سمجھئے کہ اسی کے حکم پر عوام دائیاں بائیں ہوتی تھی بادشاہوں کا اقتدار بھی اس پر قائم تھا دلوں پر ان کی حکومت تھی مذہب انہی کی سنتے تھے لوگ کیوں اصل میں یہ اتنی معلومات سائنسی نہیں تھی لوگوں کے پاس مشاہدہ اتنا نہیں تھا تو آپ کا دیکھیں نا کٹورا دماغ کا بہت بڑا ہے اور آپ کی آنکھیں اور کان اس میں بہت تھوڑا تھوڑا کترہ کترہ ٹپکا آ رہے ہیں معلومات تو اب اس ٹکورے میں آپ نے تو اہمات کو بھرنا ہے جو خلا ہے نا دماغ کے اندر تو وہ بھرا جائے گا سارا سپرسٹیشن سے اس کو رپریزنٹ آپ کا مذہبی طبقہ کرتا ہے تو ذہن پر اصل حکومت تو اس کی قائم ہوگی وہی وہی جس کو کہیں یہ بادشاہ سلامت آسمان سے اتریں ظلاللہ فی الارضیں تو اس کی وہ کریڈیبلٹی بنے گی وہی انکار کر دیں تو چلے ان کے ساتھ تو جو ہوگی سو ہوگی لیکن بادشاہ سلامت کی بھی گئے تو اس لیے یہ دنیا میں یہ تین جو نا گروہ یہ جو ایک جن کے دل کی حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں یہ فقراء اور درویش اور راہب اور پندت پندت نہیں ہو جو جوگی ان کی لوگ دل سے عزت کرتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت انہیں نظر نہیں آتی کم از کم ظاہر وہ کامیاب اداکاری کر لیتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے محبت نہیں ہے ٹھیک ہے تو گاندھی اس لائن کا پرفیکٹ بندہ گاندھی ہے جس نے آج بھی دنیا سمجھتی ہے اور وہ سادو تھا تو ہوتے اندر سے وہ سب وہی کچھ ہے لیکن بہرحال اوپر ایک اچھا خول چڑھا لیتے ہیں اس بات کا کہ ہمیں بے پرواہ ہیں دنیا سے دنیا سے بے نیاز ہیں تو بہرحال جو بندہ دنیا سے بے نیاز لگے اس سے خود بخود محبت ہو جاتی ہے دنیا میں ساری چپکلش فرکشن یہ مال کی ظنظر زمین سے ہوتی ہے آپ کی ہے ہی نہیں فرض کریں تو دوسرا خواہ مخواہ آپ سے محبت کرنے لگے ٹھیک تو دل پہ حکومت تو ان کی ہوتی ہے باقی یہ کہ علماء کی ایک قدر یہ جو بھی سپرسٹیشنز والے ہوتے تھے یا جنہوں نے وہ روایت والے جو ہوتے تھے ان کی ہوتی تھی اس وجہ سے ان کی ایک آخرٹی قائم ہو جاتی تھی اور ظاہر ہے آپ کے پاس اگر کچھ حصہ آگیا ہے عوام پر حکومت کا تو آپ اس کے باقدر حصہ آپ اپنا وہ وصول نہ کریں اپنے جسے کے مطابق حصہ وصول نہ کریں یہ کیسا ہو سکتا ہے لہذا ان کے وہ پھر ان کے مفادات اس کے ساتھ جھوڑ جاتے تھے اور وہی اسی طرف اشارہ کیا اس میں سب سے پھر بدترین جو صورت بنائی ہے وہ یعود و نصارہ نے بنائی ہے کیونکہ یہ تو آسمانی مذہب تھے یہ تو اہمات پر مبلی نہیں تھے یہ تو برہان اور فرقان پر مبلی تھے کتاب ان کو دی گئی تھی یہ ہیں پھر جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے ان کتابوں میں تحریف کیے اپنے لچ تلے ہیں کہنا چاہیے یا اپنا لچ تلنے کے لیے کتابوں میں تحریف کیے اور کیسے کیسے کیے وہ جو ہم نے پڑھا سورہ بکرہ میں یعنی معلوم ہوتا ہے ایک لکھ کے کہتے ہیں لوگوں سے یہ اللہ کی طرف سے ہاتھ سے لکھ کے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے یہ تو لکھنے کی بات ہوئی لکھنا پھر چلے آپ کہیں اپنے کمرے میں بیٹھ کے کچھ لکھ لیں گے وہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ اسے اگلی بات ہے وَإِنَّا مِنْهُمْ فَرِيقًا لَفَرِيقًا يَلْوُونَ عَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَاب وہ کتاب پڑھتے اس طرح ہیں زبان مرود کے لِتَخْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَاب کہ تمہیں لگے کہ یہ بھی کتاب میں سے ہے وَمَا ہوا مِنَ الْكِتَاب حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا تو یہ سارا انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا یا اپنی تون بڑھا کرنے کے لیے کیا تھا اب جب کوئی عیسیٰ علیہ السلام کوئی محمد صلی اللہ علیہ السلام کوئی موسیٰ علیہ السلام کوئی اس طرح کا رسول آکے تو وہ جب بات کرتا ہے اصل حقیقت کھول کے لانا چاہتے ہیں اچھا اب انہوں نے تو اس کا ڈھونگ بھی رجایا ہوتا ہے ان کا تو پورا وہ جو انہوں نے ایک فریب کا وہ بنایا ہوتا ہے مذہبی اپنا سٹیٹس وہ سارا گیرے گا نا اس سے بالکل اس طرح گیرے گا جیسے آسائم موسیٰ سے جادوگروں کا ٹوٹ گیا تھا لہذا وہ سب سے بڑے دشمن بنتے ہیں رسول کے اور نبی کے ان کے پیٹ پر لات پڑتی ہے پیٹ سے بہت اندر تک یعنی یہ پیٹ پر لات پڑنا تو اپنا جگہ معاورہ صحیح ہے لیکن ان کا تو دل گردے کلیجہ سب زخمی ہو جاتے ہیں صحیح ہمارے پارٹسپرنٹ ہیں سید اساد صاحب ان کی طرف سے سوال آیا ہے کہ قرآن مجید کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ اس میں خصوصی خطاب اسلامی تحریک سے کیا گیا ہے اور کبھی اس تحریک کا تقاضی جنگ اور کبھی صبر آج کے دور میں وہ لوگ جو کسی اسلامی تحریک کا حصہ نہیں ہیں لیکن قرآن کے احکامات پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے کیا رہی ہے نمائی دیکھیں جو مخلصانہ قرآن مجید کے حکامات پر عمل کرنا چاہتے ہیں اس کو تو اس سے مفر نہیں ہو سکتا یہ تو بنیادی بات ہے نا یہ تو سارے اگر وہ مرکزی آیت وہ ہے جیسے شاہ علی اللہ نے فرمایا تو پھر سارے حکامات بھی اسی کو سرو کرنے کے لئے تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ وضو بھی کریں آپ پانی بھی لائیں آپ کپڑے بھی پاک رکھیں آپ قبلے کا تعیون بھی کر لیں اور آپ نماز نہ پڑیں یہ تو سارے اتمام اپنے نماز پڑھنے کے لئے کرنے ہیں تو جو قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا اسے یہ کرنا ہی پڑے گا اسے اس پہ چلنا ہی ہوگا باقی وہ آدمی جس کو اس کا شعور اور ادراک نہیں ہے اللہ سے وہ مخلص ہے اور وہ باقی حکمات پر عمل کر رہا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ کل یہ ہی ہے اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں طریقے سے قرآن سے جوڑ سکتے ہیں بھئی یہ پڑھو یہ بھی ہے یہ بھی ہے اللہ کا یہ بھی حکم ہے اب یہ اس کا مسئلہ الڈ ہے ہم اس پر یہ نہیں کہتے کہ یہ منافق ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گمراہ ہے اب بھی یعنی وہ اللہ سے مخلص ہے وہ سمجھتا یہ ہی ہے کہ کل اسلام یہ ہی ہے لیکن اس کی ایک دوسری اس کے علم کی کمزوری کی وجہ سے اس کے عمل میں خرابی آئی ہوئی ہے صحیح تو وہ ظاہر ہے اس کے لئے پھر سمجھانے کا جو کام ہے وہ ایک یعنی آپ ایک دفعہ کہہ کے تو سمجھانے کا عقادہ تو نہیں ہو جاتا ہے اس کے لئے سب سے بہتر یہ ہے اسے قرآن سے جوڑیں اپنی آنکھ سے پڑھیں آپ کے سمجھانے سے ہو سکتا ہے پھر کل شک پڑ جائے اسے لیکن جب خود اسے قرآن سے یقین حاصل ہو جائے گا تو پھر کسی کے ورگلانے میں وہ نہیں آئے گا اور ساتھ اس میں یہی بتا دیجئے اگر کسی شخص کے خیال میں کوئی بھی دینی تحریک اس وقت جو ہے اس کے خیال میں صحیح کام نہ کر رہی ہو صحیح منحج پر تو اس کے لئے پھر کیا خود کھڑا جائے یہ تو کوئی عرج کی بات نہیں ہے یہ کوئی فرقبازی نہیں ہے کوئی فرقبازی نہیں ہے فرقبازی تو اور شئے ہوتی ہے اور سب سے بڑی فرقواریت تو وہاں پیدا ہوتی ہے جب آپ اس سب سے بڑے عدب سے منعرف ہو جائیں وہ نہ کرنا خود ایک فرقہ ہونا ہے خود غیر سبیل المومنین وہ سبیل المومنین جو محمد الرسول اللہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ کام ہی نہ کریں تو غیر سبیل المومنین چلیں چلیں آج ہم لاسٹ پوششن لیتے ہیں عرفان لیاقت صاحب کی طرف سے سوال ہے دین کا قرآنی تصور کیا ہے ابھی جو پیان کیا ہے چلیں ہمارے پروگرام کا بہت ختم ہو چکا ہے ناظرین اکرام آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ کل انشاءاللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے بقیہ حصے کی جانے بڑھیں گے اور سورہ یونس اس کے مضامین کی جانے بڑھیں گے اور آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا